بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ دوستو نماز تسبیح کی بہت بڑی فضلت ہے آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چچا آپ کو کیا میں نہیں بتاؤں وہ نماز نفلی جس کے صدق اللہ تعالیٰ آپ کے دس قسم کے گناہ ہم کو معاف فرما دے گا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں بلکل آپ بتاؤں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کے ظاہری اور لکے چھپے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کے وہ گناہ جو آپ نے جان بوجھ کے کیے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور وہ گناہ جو آپ نے بے خبری میک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے معاف فرماتے گا تو آدھا ابباس عزی اللہ تعالیٰ نے کہا عرض کی گئے رسول اللہ وہ نماز تسبیح ہمیں ضرور بتا دیجئے ورکا کریم علیہ السلام نے کہا کہ نماز تسبیح چار اکر نفل ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نماز تسبیح کی نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں چار اکر نفل نماز تسبیح کی فی سبیل اللہ اللہ اکبر اس کے بائد سبا انکلاہ پڑھنے کے بائد آپ پندرہاں بھیرہ پڑھیں سبحاناللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بائد آپ سورت فاتح شریف پڑھیں اور اس کے بائد کوئی اور اروسورت ملائیں اس کے بعد آپ کو دس بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں رکو کی تسبیح پڑھ کے پھر رکو میں دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر سمی اللہ علیہ ولمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں قومہ میں قومہ میں بھی آپ سبحان اللہ دونوں سجدوں کے بیچ میں جلسے میں بیٹھیں اور وہاں بھی آپ دس بار پڑیں سبحان اللہ والحمد واللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد واللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ دس بار پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد واللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی طرح سے ایک رکعت مکمل ہوگی ایک رکعت میں یہ دوسرا تیسرا کلمہ پچھتر بیرہ پڑھا جائے گا اسی طرح چار رکعتوں میں یہ کلمہ تین سو بیرہ پڑھا جائے گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ 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 دوسرا رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو دوسرا رکعت میں سبحان اللہ نہیں پڑھا جائے گا تو اٹھ سے پہلے ہی دس پندرہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے پھر ہر باری میں دس بار پڑھنا ہے دو رکعت پڑھنے کے بعد درود پڑھیں تیسری رکعت لکھڑے ہو جائیں تب بھی یہی پہلے پندرہ بار پڑھنا ہے پھر الحمدلہ ملانے کے بہت دس بار رکعو میں دس بار رکعو سے اٹھیں چلسے میں کہ قومہ میں دس بار اور پہلے سجدے میں بھی دس بار پڑھیں اور دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی دس بار پڑھیں اور دوسرے سجدے میں بھی دس بار پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اسے طرح چار اکاتوں میں تین سو بار یہ تصویح قلمہ تیسرہ سبحان اللہ والحمدلہ پر پڑھا جائے گا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز تصویح کی بہت بڑی فضلت ہے آپ روزہ نہ پڑھیں روزہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں ہفتے میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکیں تو آپ مہینے میں ایک بار پڑھیں اگر مہینے میں بھی یہ آپ کا موقع نہ ملے تو آپ سال میں ایک بار پڑھیں اگر سال میں بھی نماز تصویح پڑھنے کا موقع میسر نہ آئے تو آپ زندگی میں ایک بار ضرور نماز تصویح کا انتظام کریں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو شب قدر کی رات نوافل پڑھنے کی اور نماز تصویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم اللہ